جمعید کشمن اپنی پارٹی کے سربراہ چھانپورا کانہ چونسی سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس سلسلے میں ہم آج ہر گھر جاتے ہیں یہاں اپنی کانہ چونسی میں اور ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ سید محمد علطاء بخاری صاحب نے دوہزار چودہ میں جب وہ الیکٹ ہوئے تو کتنے کام یہاں کے کانہ چونسی ڈیولپمنٹ کس حد تک انہوں نے عروج پہ پہنچائی تھی تو وہی یادیں تازہ کرتے ہیں ان کو یاد دلاتے ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آج اپنی پارٹی کے حق میں آپ اپنا گھوڑ دیجئے اور انشاءاللہ جو یہاں کے مسائل ہیں ان کو حل اولین ترجیحات میں رکھا جائے سر آپ نے بڑھگام سے ویڈرا فارم کیا ہاں اس لئے میں عرض کروں جب میں نے ویڈرا کیا اس لئے میں نے میڈیا سے یہی اپیل کی کہ عمر اللہ صاحب کے آنے کے بعد جب انہوں نے بڑھگام کانہ شنسی میں فارم بھر لیا تو بڑھگام کانہ شنسی ایک ہائی پروفائل کانہ شنسی ہو گئی تو میں نے اپنے ساتھوں کے ساتھ مشورہ کر کے یہی بات اس نتیجے پہ ہم پہنچے اپنے ساتھوں سے بات کرنے کے بعد کہ عمر اللہ صاحب کے آواز موجودہ حالات میں جو ہم گست رہے ہیں عمر اللہ صاحب کے آواز ایک بروقت اور موصر اور وزندار آواز ہیں اگر بڑھگام کانہ شنسی کے نصیب اچھے ہوئے نصیب جاگ اٹھے کہ انہوں نے وہاں سے کامیابی ہاتھ کیا سر یہ نیجی سپورٹ ہوگا آپ کا یا پارٹی کے طرف سے یہ سپورٹ ہوگا ہم نے مشورہ کیا کہ اگر بڑھگام کانہ شنسی کا نصیب اچھا ہوا تو جو پچھلے تین دہائیوں سے وہاں کے لوگوں کے مسائل ایسے ہی پڑے ہیں جو بھی تک حل نہیں ہوئی ہیں تو ان کا حل ہونے کا وقت آ گیا ہے عمر عبداللہ صاحب کے آنے کی وجہ سے تو ہم نے مشورہ کیا کہ جو موجودہ حالات ہیں اس وقت جب کشمیریوں سے سب کو چھین لیا گیا ہے ایک وزندار طاقتور اور موصر آواز کی ضرورت ہے وہ آواز ہم نے مشورہ کر کے یہ تائی پایا کہ وہ آواز عمر اللہ صاحب کی ہے اس پیشنظر میں نے سوچا کہ ہم اپنا فارم بڑھا کریں گے تاکہ لوگوں کا ووٹ تقسیم نہ ہو جائے اور لوگوں کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ اپنی من پسند جو اپنے من پسند قائد ہیں جو ان کے مسائل کو حل کریں گے جو ان کی جو سیاسی اختیارات چھین لیے گئے ہیں ان کو واپس جلانے کے لیے جو وہ بہتر سمجھے ان کو اپنا ووٹ دے دیں اس لیے ہم نے وڈرا کر دیا